بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھر نیئے شیش راگ چوہان سر آدھر نیئے واجد خادری صاحب آدھر نیئے نوشا گثمان صاحب اور آج کے اس کارکرم میں عبستیت سبھی مہمانان میں سب سے پہلے عیسائی و دکشن مہاراشت کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ہم ایک بہت ہی پیارے دیش کے واسی بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر الگ الگ دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ کلچر کے لوگ رہتے ہیں اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ مل کر کے رہیں ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کی وچاردھارہ کو سمجھیں ایک دوسرے سے دوریاں جتنی بڑے گی اترے مسائل پیدا ہوں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر جو ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پیدا ہو رہا ہے ڈسٹربنس اس کا ایک بہت بڑا ریزن وہ سوسائیٹیز کے درمیان میں ایک گیپ ہے ڈیالوکس کی کمی ہیں ایک دوسرے کی وچاردھاروں کو سمجھنے کی کمی ہیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم اس ملک میں اس وقت چل رہا ہے اس آئی آف انڈیا ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ ہم الگ الگ سماج کے سیکٹرز کے ساتھ میں سماج کے الگ الگ وچاردھارہ والے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ڈیالوکس کریں ڈسکشنز کریں سٹوڈنٹس کے ایشیوز کو سالوکس کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایک کام جو اس آئیو ہماری نظر میں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس میں مورال ایٹی کو مورال ویلیوز کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے وہ انٹرفیٹ ڈیالوکس کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اور اس کا ایک بہت خوبصورت اتحاز بھی رہا ہے آپ تیکھیں گے کہ 2009 میں یونسکو نے ایشیا کی سب سے بڑی انٹرفیٹ ڈیالوکس کرنے والی سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایسائیو کا سیلیکشن کیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی سٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو انٹرفیٹ ڈیالوکس کرتی ہیں تو الحمدللہ ایک لمبا سلسلہ ایک لمبا چالیس سال کا اتحاز ایسائیو کا اس حوالے سے رہا ہے کہ ایسائیو انٹرفیٹ ڈیالوکس اور ڈسکشنز کا ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں سال دوہزار انیس میں سکار کے کولیبریشن کے ساتھ میں اسی کی ایک کڑی کے طور پر ایسائیو نے رمضان کے سپیشل موخے سے ایک سیریز ایک کولم شروع کیے تھے سکار کے کولیبریشن دینک سکار کے کولیبریشن سے جس میں ہزاروں سٹوڈنٹس نے پارٹسپینٹ کیا یوز نے پارٹسپینٹ کیا مانو دیکھا سندیش اس تھیم کے تحت وہ ایک کولم چلتا تھا جس میں لوگ پارٹسپینٹ کرتے تھے اس میں کوششن انسر ہوتے تھے اور بہت سارے الگ الگ دھرموں کے لوگوں نے اس میں پارٹسپینٹ کیا ایک بہت ہی خوبصورت ایک کومپیٹیشن وہ ہوا تھا جس میں بہت یونیک چیزوں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بہت سارے کرائسس ہیں اس میں سے ایک بڑا کرائسس وہ ورلڈ ویو کا کرائسس ہے وہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ بات سمجھنا کہ وہ کیا ہے وہ کیوں ہے وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے اس کا یہاں رہنا رہنے کا کیا مطلب ہے کیا ریزن ہے یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے یہ تو ہر زمانے میں ایک کرائسس رہا ہے لیکن پوسٹ موڈرنیٹی کے بعد میں ایک پورا کرائسس بہت تیزی سے یہ بڑا ہے کہ لوگوں کے پاس میں وہ ڈیولپمنٹ تو ہوگا وہ سب چیزیں تو ہوگی آگے پڑھیں گے اکل ہمارا آج سے بہتر ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال جو لوگوں کے نزدیک یہ اٹھتا رہا ہے اور موجود ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہیں ان کا آنا کس وجہ سے ہے اور یہ سوال اتنا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کا جواب ہی ہمارا سوسائیٹی کے ساتھ میں ریلیشن کو بتاتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے ہم اس کا جواب ہمارا جو ورلڈ بیو ہوگا اس کے حساب سے ہم لوگوں کو ٹریٹ کریں گے ہم انسانوں کو ٹریٹ کریں گے ہم سوسائیٹی کے الگ الگ لوگوں کو ٹریٹ کریں گے ہم انوائنمنٹ کو بھی ٹریٹ کریں گے کہ ہمارا اور برمان کا کیا رشتہ ہے ہمارا اور انوائنمنٹ کا کیا رشتہ ہے ہمارا ریلیشن ریلیشن اس کے ساتھ میں کیا ہے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ میں کیا ہے دوسرے ایڈیالوجی والے لوگوں کے ساتھ میں کیا ہے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ وہ کیوں ہیں وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے اوپر سوچنے کی وہ کوشش کرے تو اس پوری سیریز کے ذریعے سے آدھرنیہ نوشاہ عثمان صاحب کی وہ سیریز بہت اچھے کولنگز انہوں نے اس میں لکھے اور اس سیریز کے ذریعے سے یہی ایک سٹوڈنٹ کمیونٹی میں ایک ڈسکس کروانے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ لوگ سوچیں الگ الگ بچار دھارا کے بارے میں سوچیں سٹوڈنٹس اس کے اوپر ڈسکس کریں اس کے اوپر باتچیت ہو تاکہ ایک اچھا انوائنمنٹ کریئٹ ہو سکے تاکہ ایک اچھا ماحول کریئٹ ہو سکے اور لوگ ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں ڈسینڈ ہو جس میں اگر کوئی آپ کے اگنس میں بات کرتا ہے تو اس کو سننے کا آپ کے اندر مادہ ہونا چاہیے آپ اپنی بات کو بہت محبت کے ساتھ میں رکھنے والے ہونے چاہیے ایک گزرے کی باتوں کو سننے والے ہونا چاہیے کیونکہ سب بھی دیش کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ ایک گزرے کی باتوں کو سنتے ہیں تو یہ اسی کا ایک جو پورے سارے آرٹیکلز وہ کولم میں آئے تھے ان سب کو جمع کر کے آدرنیے نوشا صاحب کی بہت کوششیں اس میں رہی ہیں تو وہ ایک بک آپ کے سامنے انشاءاللہ آج وہ لانچ ہوگی اور اس میں آپ خود بہت ساری چیزیں دیکھیں گے بہت سارے مانیور یہاں پر اپستید ہیں وہ اپنی بات انشاءاللہ بہت تفصیل سے رکھیں گے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا ایک مرتبہ پھر شیش رو چوہان سر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نوشا صاحب اور واجد خضری صاحب اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ سلام علیکم